اسلام علیکم ویورز اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب پھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ یوے ای اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات کے قیام کی یومیاں ہزاروں یہودی دبائی کا رفت کر رہے ہیں املکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق دو ہفتوں کے دوران پچاس ہزار یہودیوں نے امارات کا سیادتی سفر کیا کرونا کے باوجود سفری پابندیوں کو نظر انداز کر کے یہودی تڑا دڑ امارات آ رہے ہیں اسرائیلی حکام کو توقع ہے کہ یہودیوں کے مذہبی تہوار عید انوار کے موقع پر ستر ہزار یہودی امارات کا دورہ کر سکتے ہیں یہودیوں کی بڑی تعداد میں دبائی کے بازاروں میں گھومنا اسلام پسندوں کو ایک آنکھ نہیں باتا اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سیاہ ہیں اور کرونا کے خطرے کے باوجود رسک لے کر سیاہت سے لطفان دوس ہو رہے ہیں ایسا سمجھنا خام خیالے ہے زشتہ دنوں دبائی ائرپورٹ میں سینکروں یہودیوں کو روکا گیا شبہ یہ تھا کہ یہ سب موساد کے کارندے ہیں تاہم آلہ سطح ہی سرکاری رابطے پر انہیں چھوڑ دیا گیا اب اسرائیل کا پہلا پلان یہ ہے کہ دبائی کو مرکز بنا کر پاکستان کے خلاف کھیلا جائے گویا دبائی اب موساد اور آئی ایس آئی کی سر جنگ کا مرکز بن گیا ہے موساد کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ کچھے ذہنوں کو استعمال کرتی ہیں اس کی پہلی کوشش یہ ہو گئی کہ اسرائیل سے نفرت کرنے والے جذباتی پاکستانی نوجوانوں کو اپنا ہتھیار بنا لیں اس فن میں موساد ویسے بھی تاک ہے ایسے نوجوانوں کو دبائی میں اسرائیلیوں پر حملوں میں استعمال کیا جائے گا انہیں اسلاح فراہم کرنا بھی موساد کے لیے کوئی مشکل نہیں مسلمانوں بلکہ علماء کے روپ میں ان سے تعلقات بنا کر ان کی برین واشنگ کرنا موساد کے کارندوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہودیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے نہ صرف اسلامی علوم حاصل کرتے ہیں بلکہ موساد بن محمون نے تو علوم اسلامی کے ساتھ قرآن حفظ کر کے عرصے تک تراوی اور عام نمازوں کی محمد بھی کراتا رہا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذاتی معالج بھی بن گیا تھا اب بھی موساد کے پاس کئی موساد بن محمون ہوں گے جو یہ کام کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ وہ اپنے اس پلان میں کامیاب ہو گئے اور کسی جذباتی پاکستانی نے جہاد کی نیت سے امرات میں یہودیوں پر حملہ کر دیا تو نتیجہ کیا ہوگا سارے عرب ممالک سے پاکستانیوں کا بوریا بستر گول جس سے ہماری کمزور معیشت بلکل ہی زمین بوس ہو جائے گی اس لیے خلیجی ممالک بالخصوص امرات اور بحرین میں مقیم پاکستانیوں کو انتہائی چکن نہ رہنا ہوگا کہ وہ کہیں جذبات میں آ کر دشمن کا کھلونا نہ بن جائیں اور پنے ملک کو گمگیر مسائل سے دوچار نہ کریں ملک کو گمگیر مسائل سے دوچار نہ کریں